قابلِ رشک تھی چنانچہ محمد بن عبداللہ حضرتِ حلیمہ سادیہ کی گود میں دو سال تک دودھ پیتے رہے حلیمہ سادیہ کہتی ہے جب دو سال کی مدت پوری ہو گئی تو میں نے دودھ چھوڑا دیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ چونکہ پورا ہو گیا تھا ہم دودھ پلانے کی مدت ہی کے لئے محمد کو لے کر آئی تھی اس لئے ہم انہیں لے کر آمینہ ان کی ماں کے پاس پہنچے لیکن حلیمہ سادیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کچھ خیرات و برکات اور اس کے مناظر دیکھے تھے اس کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ کاش یہ محمد بن عبداللہ ہمارے گھر کچھ اور دنوں رہتے اور ہم ان خیرات و برکات سے فیضیاب ہوتے رہتے فائدہ اٹھاتے رہتے چنانچہ جب حلیمہ سادیہ دو سال کے بعد محمد بن عبداللہ کو لے کر ان کی ماں آمینہ کے پاس پہنچتی ہیں تو درخواست کرتی ہیں کہ بڑی بی اے محمد بن عبداللہ کی والدہ ہم چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے یہاں اور رہے تاکہ خوب گٹھیلا اور مضبوط ہو جائے دیہات میں اس کی پرورش ہو بلکہ حلیمہ سادیہ نے یہاں تک کہا مجھے ڈر ہے کہیں مکہ کی وبا اس کو نہ لگ جائے اس لیے اے آمینہ اگر آپ میری بات سنو میری درخواست قبول کرو تو اپنے بچے کو میرے ساتھ اور دنوں کے لیے بھیج دو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں جب حضرت آمینہ نے دیکھا کہ حلیمہ سادیہ اس قدر بزید ہیں اور وہ محمد کو لے جانا چاہتی ہیں تو انہوں نے اجازت دے دی چنانچہ حلیمہ سادیہ پھر واپس لے کر محمد بن عبداللہ کو آمینہ کے لال کو لے کر پھر اپنے گاؤں واپس چلی آئیں ان کی پرورش کرتی رہیں اور خیرات و برکات کو لوٹتی رہیں یہاں تک کہ آپ پانچ سال کے ہو گئے محمد بن عبداللہ